اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ پارٹ ہوں گے تو دوستوں کافی زیادہ یہ لون اپلیکیشن جو ہیں پاکستان میں کافی زیادہ لوگوں کو لون دے کر اور ان کو بلیک میننگ پریشانیاں گالیاں رشتہ داروں کو کال اور تو ان کا ڈیٹا لیک اور تو اور ان کے یعنی کہ شناختی کارڈ بلوک کی دھمکیاں ہزاروں قسم کی دھمکیاں گھر سے اٹھانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں تو اسی دوران ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ یہ جو بروقت اپلیکیشن والے ان کے دو بندے جو ہیں پولیس والوں نے اٹھا لی ہیں اب بعد یہ کرتے ہیں کیا یہ پولیس والے جو ہیں یہ بروقت اپلیکیشن والوں کو اگر انہوں نے اٹھایا ہے تو کسی لیے اٹھایا ہے کہ کسی نے ریپورٹ کی ہے یا پھر ان کے کوئی ذاتی معاملات ہیں تو دیکھا جائے تو ریپورٹ تو تقریباً ہر بندہ ان کے خلاف کر رہے ہیں اور حالانکہ میں نے بھی کم سے کم پچاس سے چالیس ریپورٹیں کر کے رکھی ہیں کہ یہ لوگ فرادیاں ہیں فراد کر رہے ہیں سات دن کا لون دیتے ہیں بتاتے ہیں تین مہینے کا چھ مہینے کا لون بتاتے ہیں دیتے ہیں تین دن کے لیے ہیں اس کے بعد اتنا کریڈٹ لگا لیتے ہیں تو کافی زیادہ لوگوں نے یہ کمیرز کر کے رکھیں اور دن بر دن پاکستان میں لون اپلیکیشن ایسے بڑھ رہی ہیں کہ روزانہ آٹھ دس اپلیکیشنیں پلے سٹور پر آ رہی ہیں اتنی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھا پاکستان ان اپلیکیشن سے لون لے کے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی یہ لون اپلیکیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ لون اپلیکیشن ہیں اب کاروبار اپنا مزید اچھا بنا رہی ہیں تب ہی تو یہ بڑھ رہی ہیں نا جیسے کہ کسی کو بلیک مین کرنا اسی سے ڈبل ٹرپل پیسے لینا یہ بھی کوئی چھوٹا کاروبار نہیں ہے اور یہ اپلیکیشن والے جو ہیں اسی طرح ہی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف آپ کو بھی ایکشن لینا ہی پڑھے گا اور اگر آپ ان سے لون لے کے بیٹھے ہیں اگر کوئی پریشانی ہے یا پھر کسی چیز کا سامنا ہے تو لازمی کمینٹس میں مجھے بتا دیں اس کے لئے میں آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے دیتا ہوں اور کافی زیادہ لوگوں کے اللہ کے فضل و کرم سے مسئلح حل بھی کیے ہیں تو دوستوں اب بعد یہ کرتے ہیں کہ ان لون اپلیکیشن والوں کو پولیس نے کیوں اٹھایا تو کافی زیادہ جانے کے چھاند مینٹ کرنے کے بعد حالانکہ یہ پولیس ان کو تقریباً دس پندرہ دن پہلے اٹھایا تھا مگر میں نے دس پندرہ دن لیٹی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے کس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے تو پولیس نے ابھی تک یعنی کہ کوئی بھی ایسا بیان جاری نہیں کیا یا کسی کو وہ بتا نہیں رہے علاقہ رابطہ بھی ہوا ہے میرا مگر ابھی تک وہ بتا نہیں رہے کہ کس جرم میں ان کو گرفدار کیا ہے یا ان کا کوئی ذاتی جرم ہے یا پھر کسی نے ان کی قلاب کمپلین کر کے ان کو گرفدار کروایا ہے برحال جو بھی ہوا اچھا ہوا اللہ کرے ساری لون اپلیکیشن والوں کے خلاب اس طرح ایکشن ہوتے رہیں اور یہ جو ہمارے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں بہنیں پریشان ہیں اللہ تعالی جو ان کے پریشانیاں دور فرمائے اور سوت کی جو لانتیں ہمارے ملک سے دور فرمائے ملتے ہیں فرسترین کے اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ